اسلام علیکم پرینڈز زیفہ اکیڈیمی میں خوش آمدید کہتا ہوں ایم ایس ورڈ کا لیکچر نمبر تھری آج ہی سٹارٹ کریں گے آج ہماری تھرڈ کلاس ہے ایم ایس ورڈ کی آپ کو شاید یاد ہوگا لاس لیکچر آپ نے دیکھا بھی ہوگا لاس لیکچر میں ہم لوگ پیج لیاؤڈ تک کہتے ہیں یہ اپشنز کچھ تھی ہم نے ڈسکس کیے تھے ریفرنسز کا اپشن آتا ہے ریفرنسز کا یہ منیو بار ہے اس میں ڈیفرنسز کی پروپرٹیز ہیں ٹیبل آف کانٹینڈز یہ سب چیزیں بیسیکلی جب آپ ایڈوانس لیول پہ کوئی بک ڈیزائن کر رہے ہو تو وہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں ٹیبل آف کانٹینڈ اپنے بک کا پہلا پہش اپن کیا ہوگا وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ چیپٹرز کے نام آرہے ہوتے ہیں ٹیبل آف کانٹینڈز کو کہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں تھوڑا سے ایڈوانس لیول ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ میں سٹارٹ کروں گا یہ اپنا بھی آف جن میں آپ لوگوں کو فیلہاڈ ڈسکس نہیں کروں گا بسیکلی یہاں ہمارے ایڈوانس لیول کورس جو ہیں ان میں چیز یوز ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیبل آف کانٹینٹ ہے ایڈ ٹیکس ہے کسی نے کچھ ایڈ کوئی خاص بات ہے کسی چیپٹر میں وہ شو کرنی ہے تو ایڈ ٹیکس کو ایڈ کرنے کے لیے ایڈ ٹیکس باکس ہوتے ہیں وہ یوز کی جاتے ہیں تو اینڈ نوٹس فوٹ نوٹس یہ بھی اپنے بک میں دیکھیں گے چیزیں وہاں پر ملتی ہیں بک کے پیش کے اوپر اور نیچے اسی وجہ سے یہ چیزیں بلحال آپ لوگ کے لیے نہیں آپ لوگ کو میں جب یہ دکھاؤں گا کہ ریویو پہ آپ آکے کیا دیکھیں گے آپ نے کوئی ڈاکومنٹس بنا لیا ہے تو ریویو کا جو مینو ہے اس میں ڈیفرنٹ پروپرٹیز جو نیچے آ لیا ہے یہ یوز کرنے جیسے آپ لوگوں گے میں تھوڑا سا پتا ہوں گا اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایڈیفرنٹ پیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیجز یہاں شو رہے ہیں پیج 3 پر ہوں ابھی میں ٹوٹل 4 پیجز ہیں 3 of 4 کا مطلب ہے پیج 3 مطلب میں بھی کرنٹ پیج نمبر 3 پر ہوں میں اس کو سکرول کروں گا دیکھیں کہ یہاں پر 4 ہو جائے گا یہ 4 of 4 آ چکا ہے دیکھیں یہ پیج نمبر 4 ہے مطلب اس ڈاکومنٹس کے 4 پیجز ہیں اس کا یہ مطلب ہے دوسری چیز یہ کہ یہ ڈیویو میں آپ نے کہا ہے کہ ڈاکومنٹس آپ نے تیار کر لیا ہے آپ نے لیٹر لکھا سی وی لکھی اپلیکیشن بنائی سی وی بنائی اس طرح کی چیزیں تو اب آپ اس پیلنگ چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ سپیلنگ چیک کا اپشن ہے ریویو میں سپیلنگ چیک کر سکتے ہو سپیلنگ چیک کرنے کے لیے اس کو کلیک بھی کر سکتے ہو وانہ اپنے کی بورڈ سے F7 کو پریس کروں گے تو سپیلنگ چیک کر سکتے ہو فر ایکزامپل دیکھیں جیسے میں یہاں پر لکھی ہوں ساری تقریباً سپیلنگ ٹھیک ہی ہے میں یہاں کچھ ٹائپ کرتا ہوں میں فونٹ چینج کرتا ہوں سب سے پہلے تو ابھی اس ٹائل اس ٹائل نورمل رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک ٹائپ کریں میں ایک پیج اور اپن کرتا ہوں وہاں ٹائپ کریں کچھ یہاں پر دیکھیں وہ ٹائل ایکشلی سیلیکٹ گیا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا تھا اب میں ہاں پر کچھ ٹائپ کروں اگر اس پیج پر تو فر ایکزامپل میں کچھ لکھتا ہوں things is my liberty sweet وہ خود چینج کر رہا ہے یہاں پر sweet آپ نے لکھا چوکلیٹ 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 یہ قپل پاہ اگر نکے reasonable چوکلیٹ چوکلیٹی آرہا ہے یہ چوکلیٹس آرہا ہے تو یہاں پر یہ وہ دیکھا آپشن میں کو چوکلیٹ لکھا تھا تو میں اس کو چوکلیٹ کلک کر دوں گا اس پر اس پر کلک کیا تو دیکھیں وہ ختم ہو گیا جو تھا بیسکلی ایسا تک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں آرہی ہوتی ہیں اور ہماری سپیلنگ چیک کا آپشن جوتے ہیں یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو پورے ڈاکومنٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو کچھ بھی رکھو اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس کو آپ اس پر کنٹرول اے سے اور ڈبل کلک کرو ماؤس کا ایک ساتھ تو بھی سیلیکٹ ہو جاتا تیکس جتہ بھی ہو اس پر کلک کر دیتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد کتے ہیں وہ فینش چیکنگ ورڈ نے فینش کر دی چیکنگ چیک کر لیا اس کو کہتا ہے اس کو کچھ ریمائنڈر لگانا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کیٹو یو وانٹ کنٹینو چیکنگ ڈر ریمائنڈ آپ بھی کریں کہ آپ چیکنگ کوئی رکھنا چاہتے ہو چیکنگ آنے آپ کی تو اس کو آن ہی رکھنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو گی کر سکو چھوڑ دیتے ہو تو چھوڑتے ہو تو یہ آپ سے کچھ بولے گا تو آپ اس کو سمجھ میں آری ہے تو ٹھیک ہے کہ ہاں واقعی میں کچھ بھی غلط دکھا ہے تو نہیں تو اس کو اگنور کر دیں آپ اگنور آل کر دیں اور پلوز کر دیں اس کو ایک چیز تو یہ ہوگی ریویو میں آپ اسپیلنگ چیک کرتے ہو اس کے علاوہ ریسرچ کر سکتے ہوگی ریسرچ کچھ کر سکتے ہو میں اس کچھ ڈھوڑنا نہ ہو بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے میں ڈھوڑنا ہو تو میں ریویو کیا ہوں گا ڈاکومنٹس کو سیلیکٹ کیا اس پھر کلک کر دوں گا پھر کلک کروں گا تو یہ باکس اوپن ہو جائے گا دیکھیں پہلے نہیں تھا ریویو پہ میں آئے اس کو پھر کلک کیا ریسرچ پہ تو یہاں پہ کچھ میں لکھ سکتا ہوں اس کو چیک کر سکتا ہوں میں کچھ بھی دیکھ دوں چیک کروں تو وہ ہائلائٹ ہو جائے گا چیز جو چیز آپ جو ورڈ جو سنٹنز آپ ڈھوڑنا چاہ رہے اس میں ہے کے نہیں ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ اپشن ہے ورڈ کاؤنٹ ورڈ کاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہو آپ نے ایک ایسے لکھا ہے کہ وہ 150 ورڈز کا ہے بھی کہنے ورڈز کو کاؤنٹ کر لیتا ہے ایسے اس پر کلک کرو گے تو آپ کو بتایا گا کلک کرو گے آپ کو بتا رہے کہ پیج 1 ہے ورڈز 5 ہے 5 ورڈز ہے 1 2 3 4 5 ورڈز 5 ہے this is my sweet chocolate کریکٹر کہہ رہا ہے کہ اے بی سی کے جو ورڈ ہیں اسپیس کے بغیر بائیس ہیں میں آپ کو یہ ڈیٹیٹ دے گا 9 سپیسز لکی ہیں ورڈز 29 ہے یہ کریکٹرز میں اے بی سی کے آلفابیٹ کی بازی کریکٹرز اسپیسز کے ساتھ اسپیسز کے ساتھ دیرا پیرگراب زیرے یہ سب چیزیں آپ کو بتا دے گا آپ کے ڈاکومنٹ سے ریلیٹیگ دوسرے چیزیں یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کا ایک اپشن ہے یہ اپشنز بسکلی کچھ اور سفٹویر ایڈ کے جائیں تو یہ یوز ہوتا ہے تو بیسکلی یہ فیلحال میں آپ کو نہیں بتاتا لینگویج ہماری نوملی انگلیس سیلیکٹ ہے جو آپ کو ہی بتا رہے یہ اپشن ہے تھوڑا سے کام پہ جو ڈاکومنٹس میں یوز ہوتا ہے آپ نے کچھ لکھا یہ آپ کا ڈاکومنٹس ہے ڈاکومنٹس بڑا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی کمینٹس دے نہ جاتے ہوں پر کلک کرو گے یہاں پر کمینٹس ٹائپ کر سکتے جب کسی کو بھیجو گے تو وہ اس کے بارے میں کمینٹس پر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ گرامر مسٹیک کی ہے آپ نے کچھ اور رولز کی اگینس کچھ کی ہے وہ یہاں پہ لکھ کے سیف کر سکتے نہیں کرتے تو یہی اب آپشن دیکھیں آگے آگے پیدے نہیں دیلیٹ کا ڈیلیٹ کر دو تو وہ ہی نوملی آپ کا پیس دوبارہ ویسے کا ویسا ہو جائے گا تو ریوور میں بیسکلی یہی کچھ آپشن سے جو آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا کہ یہ آپشن کس طرح کام کرتے ہیں لیو میں آپنا آپشن پہ ہوں ویو کے آپشن پہ ہوں ویو پہ آپ پرینٹ پرینٹ لیاور کے ساتھ کہ پرینٹ لیاور کے آئے گا کلک کرو اس کو پرینٹر اٹیچ ہوگا تو وہ پرینٹ لیاور دکھا دے گا فلسکرین ریڈن فلسکرین ریڈن پہ کلک کرو فلسکرین ریڈن آ جائے گی یہ یہاں سے کونے سے آپ کو یہاں سے آپ بلکل کورنر پہ آپ نے سیدھے آت کے کورنر پہ آکے اس کو کلوز بھی کر سکتے فلسکرین ایکشنی آ چکی تھی تو یہ ویب لیاور کے ساتھ آئے گا اس سے آپ وہ چیک کر سکتے ہو کہ میں اپنے ڈاکومنٹ جب ویب پہ دھونا تو اس طرح سے لیاور دوں گا کہ اس طرح سے وہاں پر ڈیزائن ہو کے سامنے لوگوں کو دکھے گا پلک کر کے چیک کر سکتے ہیں ویو کا مطبی یہ کہ ڈیزائیں آپ بیو کر سکتے ہو کہ اس کے بعد کیسی لگیں گی تو کچھ چیزیں رولرز ہوتے ہیں رولرز یہ لیکھ رہے ہیں آپ کو یہ آپ کو اوپر ایک بار رولر نظر آ رہے گی سائیڈ پہ رولر نظر آ رہے اس پہ چیک لگوا ہے تو رولر نظر آ رہے میں گریڈ لائنز ہوتی ہیں ڈاکومنٹس میں آ جاتی ہیں اس پہ کلک کروں گا گریڈ لائنز آ جائیں دیکھیں آپ گریڈ لائنز آ جائیں جس پریزیمٹیشن کے لیے تو یہ دکھانا چاہتے ہو تو یہ دکھاؤ گریڈ لائنز ختم کر دیں یہ ویسے آپ کو نظر آ رہی ہیں پرینٹ پہ دیکھو گے تو یہ آپ کو گریڈ لائنز نظر نہیں آئے جس ایسی آپ کے ویو مطبع آپ کے سامنے ڈاکومنٹس ہوگا اس پہ نظر آئیں گے آپ پرینٹ کا پیج پیج کا پیج ہوگے تو یہ گریڈ لائنز نظر نہیں آئیں گے نیوگیشن پہن ہوتا ہے اس کو آپ اپن کرنا چاہتے ہو تو یہ نیوگیشن پہن ہوتا ہے یہ پہن آگی تک ہے اپنے نیوگیشن پہن which allow you to نیوگیٹ through the documents by headings by page by search مطلب اس میں آپ نیوگیٹ کر سکتے ہو اپنے پیج ڈاکومنٹس کو search آؤٹ کر سکتے ہو دوسرا ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتے ہو view کرنا چاہتے ہو آئے گا 100% view بھی آپ کو دکھائے گا one page دیکھنا چاہتے ہو two pages میں دیکھنا چاہتے ہو one page دیکھوں گا تو اس طرح two pages دیکھوں گا تو اس طرح سے ہم نے سامنے پیجز آنا شروع جائیں گے چار پیجز سے اس طرح سے one page دوبارہ کلک کروں گا آ جائے گا one page دوبارہ آ چکا ہے یہ پیج کچھ اس طرح سے آ رہا ہے تو بیسکلی یہ چیزیں تھیں view میں جو آپ لوگوں کے کام کی تھی ہی ڈیولپر ٹیپ ایکسٹر ٹیپ ہوتا ہے اس میں کچھ ایکسٹر کام ہوتا ہے کچھ فارمز بنتے ہیں ڈیفرڈ وہ بھی میں آپ لوگوں کو پتاؤں گا خوب کے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا ورڈس میں بیسکلی امیس ورڈ میں جو بیسک چیزیں تھیں وہ یہی تھی یہ آپ ہوم کو مضبوط کر لو انسائٹ کے اپشنز پر پیج لیاؤڈ اگر آپ لوگوں کو پتاؤ تو اچھا ہے اس کے علاوہ جو ریویو اور ریویو کو آپ چک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو بیسکلی ہوم کے اپشن میں بہت اپشن ہوم کے مینیو میں بہت دارا اپشن جو آپ یوز کر بھی اپنے لکومنٹس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں جی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی